دوسرا رکھا لکھنے والا سمجھے جائے گا کہ وہ گھر مکلد ہے دیکھو نہیں ہے بریلیوں کے بارے میں ہیں یہ ہستہ ہستہ ساری باتیں انشاء اللہ آئے گی کہ کہتے ہیں گھر مکلدوں کے پیچھے نواز کی وضاحت فرم رہے ہیں آپ نے کالو فرم رہا تھا یہ جماعت المکفرین جو ہے اپنے آپ کو مسلمیر کہتے ہیں نو یہ بھی وہی ہے نو کہ آپ نے بشکاشری بھی حدیث پڑھی حضر نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام کا نام رہ جائے گا صرف لب جب انہیں اسلام اللہ اس میں ہو اور اور میں کوئی چیز اسلام کی تو اس لیے جماعت اسلامی اور جماعت المسلمیر صرف نام ہی نام ہے اس حدیث پیش گئے کے مطابق یہ فرقیں بنے ہیں یہ میں صرف نام ہے کہتے ہیں ہمارا جنادہ کو بنے لے ہمارا ایل حدیث پڑھائیں کیونکہ وہ حدیث کے مطابق پڑھاتے ہیں تو ہمارے ہم بعض لوگ وسیعت کرتے ہیں کہ ہمارا جنادہ ایل حدیث پڑھائیں تو اگر وہ وسیعت کرتے ہیں تو آپ بالکل نواز جنادہ نہ پڑھیں جس حرفیت پر وہ رہے جب وہ حرفیت کو غلط سمجھتے ہیں کہ حرفی فقہ قرآن دیس کے خلاف ہے یہ حدیث کے مطابق جنادہ پڑھائیں گے تو کسی حرفی کو تو ان کی نواز جنادہ نہ پڑھنی چاہیے پڑھانی چاہیے غیر مقدر کو تلاش کرتے رہے یہ عقیدہ کہ حرفی فقہ قرآن دیس کے خلاف ہے خالص بہیمانی کی بات ہے فقہ کہتے ہی سے میں نے پہلے دن بتایا تھا کتاب و سنت کی صحیح تشریح کو فقہ کہا جاتا ہے اور فقہ حرفی کس کو کہتے ہیں کتاب و سنت کی وہ واضح تشریح جو خیل قرون میں سب سے پہلی تشریح جو خیل قرون میں ہوئی اور خیل قرون سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عامہ کا شرف عطا فرمایا یہ فقہ حرفی ہے اس لیے جو یہ وسیعت کرتا ہے کہ فقہ حرفی قرآن دیس کے خلاف ہے اس لیے میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائے حرفی نہ پڑھائے تو حرفیوں کو پوری گھر کرنی چاہیے اس کے جنازے میں شریک لی ہونا چاہیے پڑھنا تو خجا یہ ہے وقال جو میں عرض کر رہا تھا کہ غیر وقال دین کے پیچھے دمعات کی وضاحت میں ایک دن اپنے تخصص کمرے میں بیٹھا تھا ایک لڑکا آیا دینا گازی کھانکا تھا اور مجھے پوچھے لگا جی ایل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو دوسرے میرے شگر تھے کہتے ہیں کہ راستے میں اس نے نماز پڑھی تھی ہم نے کہا یہ نہیں ہوئی یہ کہتا تھا کہ ہو جاتی ہے کہتا میں آپ کے استاد سے آپ کو سلی کرنا دوں گا تو آکے مجھے کہتا ہے جی ایل دیشوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مجھے اس پاس پتا نہیں تھا یہ کیا پوچھ رہا ہے میں رکھا نہیں ہوتی کیوں جی وہ کافر ہیں میں رکھا تو بتا کہ اگر تو بے وضو پڑھے تیری نماز ہو جائے گی کہتا ہے نہیں تو کافر ہے تو میں رکھا اسی طرح وہ ہمارے ہاں کئی جگہ بے وضو ہے نمبر ایک ان کا خون نکل جائے تو وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا بے وضو نماز پڑھتے ہیں ان کے ہوا بغیر آواز کے خارج ہو جائے کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح میں رکھا جرابوں پر مسا کرتے ہیں بریق پر تو بے وضو ہے سر کی ٹوپی پر مسا کرتے ہیں تو بے وضو ہے تو تو ہی بتا کہ جو بے وضو نماز پڑھتا ہے اس کی اپنی ہوئی ہے لگا نہیں ہوئی میں نے رکھا اس کے پیچھلے کی ہو گئی کہتا نہیں ہوئی میرے کہا پھر دیکھو یہ چار باتیں ہوئی پانچ بھی میرے کہا یہ ہے کہ جس طرح یہ مو کا لواب ہمارے ہیں پاک ہے یوں رمال کو لگ جائے تو ہم زوت نہیں سمجھتے کوش نہیں کرتے کہ نماز سے پہلے رمال کو دھولیں اسی طرح ان کے ہوا دمِ بسو خون اور نتفہ پاک ہے اس لئے ان کے کپڑوں کو دمِ بسو یا بذر پر دمِ بسو لگا ہوا ہو یا دتفہ لگا ہوا ہو تو وہ اس کو دونوں ضروری نہیں سمجھتے تو میرے کہا جس کے کپڑے ناپاک اس کی نماز ہو جاتی ہے کہتا جی نہیں میرے کہا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے کہتا جی نہیں میرے کہا جس کا بدن ناپاک اس کی نماز ہو جاتی ہے کہتا جی نہیں ہوتی میرے کہا وہ کافر ہے کہ نہیں ناپاکی میں سے نہیں ہوتی میرے کہا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے نماز کہتا جی اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی تو میں رکھا پھر اگر کوئی وقت سے پہلے نماز پڑے وہ ہو جاتی ہے اثر کی نماز جس وقت پڑتی ہے ہمارے ہاں وقت ہی نہیں ہوا تو اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی پھر اس کے بعد میں رکھا یہ تو تھا کہ ہمارے ہاں وہ بے وضو تھے ان کا مسئلہ ہے کہ امام بے وضو نماز پڑا سکتا ہے امام بغیر غسل کی یہ غسل فرض ہو تو نماز پڑا سکتا ہے یہ دوزر برار میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ان کی ہاں نماز پڑا سکتا ہے بے وضو تو اس لیے میں رکھا جو بے وضو نماز پڑا ہے اس کی ہوگی کہتا نہیں تو میں آپ کی پیس ہی ہو جائے گی کہتا میری بھی نہیں ہوگی بلکہ ان کی ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کافر بھی آگے جماعت کرا دے تو مقدیوں کی نماز ہو جاتی ہے دوزر برار میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں کافر ہوں تو مقدیوں کی نماز ہو گئی اور کلمی فتوہ ایک میرے پاس ہے مالی میرے دن لکھوی کا اس میں کسی نے سوال لکھا ہے کہ میں سفر میں تھا مسجد نظر آئی تو میں نماز پڑھنے چلا گیا جب میں دیت باندھنے لگا تو سامنے دیکھا لکھا ہوا تھا مسجد ایم دیا بردائیوں کے مسجد تھی کانیانیوں کے اب میں پیچھے ملڈے لگا تھے ٹوٹیوں پر چار پاندھ آدمی وضوع کر رہے تھے میں نے کہا اب یہ پوچھے کہ تم پہلے کیوں آتا کہو رہے تو اس لیے میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھ لی اب یہ نماز میں دوبارہ پڑھو یا نہ پڑھو تو مالا مہیندن سب لکھوی لکھتے ہیں کہ حکم تو یہی ہے کہ امام نیک آدمی ہونا چاہیے لیکن ہماری نماز ہو جاتی ہے خواہ امام کافر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہم اپنی فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں اس لیے ہماری نماز جو ہے وہ امام کی نماز کی محتاج نہیں ہوتی اس طرح ہمارے دوست بڑا حسنی ذن رکھتے ہیں میں نے ایک جگہ نماز پڑھی اپنا نرسہ تھا نماز کے بعد امام صاحب کہنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے حقیم صاحب ہے بہت نیک آدمی ہے کہ یہ اہل حدیث ہیں لیکن نمازیں پانچوں میرے پیچھے پڑھتے ہیں میں رکھا یہ نیک آدمی ہے اس کا عقیدہ ہے کہ تو نماز غلط پڑھاتا ہے نبی پاک کے خلاف پڑھاتا ہے اس کے قیدے لکھ دیں میں نے پوچھا میں نے کہا مہاری صاحب نماز پڑھائی ہے صحیح پڑھائی ہے کہتا سنت کے خلاف پڑھائی ہے میرے کہا اب جس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس کو پتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے اس نے جب اپنی نماز خراب کر لی تو نیک کیسا ہوا جو نماز پانچ بات خراب کرتے ہیں اچھیلے کیا یہ اب وہ بولے نا میں رکھا اصل بات اس سے پوچھے یا میں بٹھاتا ہوں میں رکھا جس جرد سے تو نے یہ کہا ہے نا کہ امام صاحب جو حرفی ہے یہ غلط نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف پڑھاتے ہیں اسی جرد سے یہ بھی بتا کہ پھر تو پڑھتا کیوں ہے اب بتائے نا میں رکھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے یہ آپ کو کافر سلدگرہ کیسے نماز پڑھتا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے جو ہمارے پیچھے آ کر نماز پڑھتا ہے رکھا دوزر بڑا تہلے میں تھی بہر نکالے ہی اٹھ کے باگ گیا تو اس لیے یہ بیچارے اسی طرح تھا ہے یہ تو بتا رہا ہوں نا بجو اس کی بریلویوں کی کیس پھروفتا ہے جب بریلویوں کی بات آئی وہ سوکت یہ رکھا لی یہ اس کا جواب کال میں نے تفصیل سے دے دیا تھا کہ یہاں بات ہو رہی ہے ہرفی بذب کی اور لا بذبوں کی امام شافی رحمت اللہ یا امام مالک رحمت اللہ یا محمد رحمت اللہ وہ آئیم بوئی تحدید ہیں ہمارے چچے ہیں ہمارے تینوں چچے ہیں جتنا چچوں کا اعترام ہوتا ہے اتنا ہی انہوں نے اپنے باپ کہی ہے اب یہ کل بھی ایسی چٹائی تھی اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ شافیوں کی رفع جہن ایک دلیل پر مبنی ہے اور غیر مقلدوں کی چوری کی ہوئی ہے کل تفصیل کرنی تھی نا آج پھر یہی رکا آیا ہے تمہیں یہ بات سمجھے کہ اس وقت ان کی بات نہیں وہاں تو خطاب و راجرہ وہی تحد کو اور یہاں جو ہے ایر کے تو سواب پر بھی کچھ نہیں ملتا سوائے جوتوں کے بجاروں کو کیونکہ ایر کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو اس لیے کانبی بہرکا تھا کہ یہ اسی غلط ذہن سے رکے لکھے جاتے ہیں جا رہے ہیں کہ غیر مقلد تو اپنے آپ کو دبی سمجھتا ہے اور یہ رکا لکھنے والا اس کو امام شافی سمجھتا ہے اس لیے کہ امام شافی کا نام لے رہا ہے نا اب میں وزید سمجھا رہا ہے کہ آپ دو باتیں پوچھتا ہوں امام شافی رحمت سے ہمارے بہت زیادہ اکتلافات ہیں لیکن ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں یہ بجو کھانا آپ کے ہر حرام ہے نا امام شافی کے ہر جی حلال ہے نا آپ کیا کہیں گے خلافی اولا کام کے یا کہیں گے حرام کھایا کیا خیال ہے حرام کھایا نا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا احترام کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے ہرام ہیں اس کو حلال بھی سمجھا شروع کر دیں ان کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے یہ ہے جیسے میں انہوں نے مثالیں دیں آپ کے سامنے گو کا گوشت کشنی کھا لیا پورا جسم اور کپڑے دب مصور سے لط پت ہے امام شافی کے ہاں یہ پاک ہے نا اور اگر ہنفیش طرح نماز پر اس کی نماز ہو جائے گی خلاف اولا ہوگی نا یہ بالکل نہیں ہوگی بالکل نہیں ہوگی نا تو یاد رکھے اپنا بذب جو ہے اس کو پکا رکھے حرام حلال کا اختلاف تو امیہ علیہ السلام میں بھی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا اب آرام ہے یاکوم علیہ السلام کی دونوں بیویوں جل پر بلا جو ہیں سکی بہنیں ایک وقت نکاح میں تھی اور آج لا تجمہ بہن لکتین ہے یوسف علیہ السلام کو شجدہ تعظیمی ہوا نا قرآن پاک میں ہے اور آج یہ حرام ہے لیکن وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں مسئلہ ہے ناسک مرسوک کا تو ہم ناسک پر عمل کرتے ہیں مرسوک پر اسی طرح آئیمہ حضرات کے درمیان جو یہ اختلاف ہے اس میں اختلاف مسئلہ ہے راج برجو کا کسی چیز کا ہمارے ہاں ہمارا مدھو راجے ہے یہاں سب ناسک پر عمل کریں گے مرسوک پر عمل لیکن اس نبی کو غلط نہیں کہے گے یا یعقوب علیہ السلام کو غلط کہیں گے جو نے سجدہ کیا یعقوب علیہ السلام کو غلط کہیں گے جو نے سجدہ کروایا اسی طرح ہم اس امام کو کچھ نہیں کہیں گے ان کا احترام کریں گے لیکن جو راجے کول ہے اس پر عمل کریں گے کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک واقعہ سنوں گا آپ کو جس سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی تو یہ بات ذہر سے دکال دیں کہ غیر مقلدوں کو جو آپ امام شافی سمجھتے ہیں جب بریلیوں کا مسئلہ شروع ہوگا وآکر دعوانا احمد اللہ رب العالمین استغفر اللہ تعالی رب العالمین احمد بھی تقریب نمہ ہتر کی ہتر پھر کے بارے ان میں نجات مانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے اس کے بارے میں بھی چار ہی باتی عرض کرنی ہے تاکہ اختصار کے ساتھ اپنے مسئلہ کی ستاکت معلوم ہو جائے سب کا یہ اتفاق ہے کہ اللہ تبارک وآلہ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے اور اللہ تبارک وآلہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا یہ اللہ تبارک وآلہ کا وعدہ اس کی ہاتھوں پر پوگاہ پورا ہوا حضرت کا جب ویسان ہوا تو قرآن پاک اس طرح ایک جلد میں دہی تھا الگ لگ لکھا ہوا تھا مسئلہ قضاب جو جھوٹا نبی تھا اس کے ساتھ جب جہاد ہوا لڑائی کی گئی تو بہت سے حفاظ اور کاریس میں شہید ہو گئے اس لیے پھر صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن پاک کو جمع بھی کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہوتے رہے اور قرآن پاک بھی اسی طرح محاذ اللہ ضائع ہو جائے جس طرح طرح ضبور جیر ضائع ہو چکی ہے تو اللہ تبارک وآلہ نے صحابہ کے دل میں یہ بات ڈالی تو جامع قرآن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا جو رہنا جی